موسیقی میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم آج میں آپ دوستوں کو سیر کرواؤں گا کازکستان کی اور سیر کے ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو کازکستان کی تاریخ اور دلچسپ و عجیب باتوں سے بھی آگاہ کروں گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے تمام دوستوں کو جانی ٹی وی میں خوش آمدید نئے آنے والے تمام ساتھیوں سے میری غزارش ہے کہ یوٹیوب پر موجود ہمارا چینل جانی ٹی وی سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کی علامت کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ لوگوں کو بہ آسانی ملتی رہے دوستو کازکستان اپنے رکبے کے اعتبار سے دنیا میں نوے نمبر پر شمار ہوتا ہے کازکستان کا کل رکبہ ستائیس لاکھ چوبیس ہزار نو سو مربع کلومیٹر ہے کازکستان ایک زمانے تک دنیا کی ایک طاقتور مملکت سوویت یونین کا حصہ بھی رہ چکا ہے کازکستان رکبے کے لحاظ سے پاکستان سے ساڑھے تین گناہ بڑا ہے مگر آبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کے کم گنجان آبادی والے ممالک میں شمار ہوتا ہے ایک کروڑ اسی لاکھ افراد کی آبادی کے ساتھ کازکستان دنیا بھر میں چون سٹھوے نمبر پر شمار ہوتا ہے کازکستان وستی ایشیا کا ایک ملک ہے جس کا کل رکبہ مغربی یورپ کے کل رکبے سے بھی زیادہ ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا خوشکی سے محصور ملک بھی ہے کازکستان کے محلے وقوع کی بات کریں تو اس کے مشرق میں چین، شمال اور مغرب میں روس، جنوب مشرق میں کرگیگستان، جنوب میں ازبکستان اور ترکمانستان اور جنوب مغرب میں بہرہ ایک کزوین واقع ہے جبکہ مشرقی سائیڈ میں ایک چھوٹی سی سرحد سمندر کے ذریعے منگولیہ سے بھی لگتی ہے کازکستان کی عبادی میں ستر اشاریہ دو فیصد مسلمان، چھبیس اشاریہ تین فیصد مسیحی لوگ، زیرو اشاریہ ایک فیصد دیگر مذہب کے ماننے والے جبکہ باقی تین اشاریہ چار فیصد عبادی ایسے لوگوں کی ہے جو کسی بھی مذہب پر یقین نہیں رکھتے یوں تو کازکستان کی تاریخ بھی بہت پرانی ہے لیکن اگر ہم جدی زندگی کے ادوار کی بات کریں تو یہاں پر گیاروی صدی عیسوی میں کومان لوگوں نے اپنے خیمے لگائے کومان لسانی ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے ان کو مختلف زبانوں میں مختلف ناموں سے پکرا جاتا ہے لیکن سب زبانوں میں نام کا مطلب ایک ہی ہے یعنی سنہرے بالوں والی قوم کومان کے بعد یہاں پر کبچاک لوگوں نے بستیاں بسانا شروع کی جب ان لوگوں نے محسوس کیا کہ ہمارا بھی کوئی حکمران ہونا چاہیے اور بعد میں آنے والے قبیلے ہم پر غالب نہ آ جائیں اس در سے کبچاک اور کومان لوگوں نے اتفاق سے ایک ریاست قائم کی جسے کبچاک کومان وفاق کہا جاتا ہے یہ گیاروی صدی سے باروی صدی تک قائم رہنے والی ریاست تھی چنگیز خان کے جانشینوں نے یعنی سلطنت منگول نے اپنی سرحدیں پھیلاتے ہوئے کبچاک کومان وفاق کا نام ختم کرتے ہوئے اسے سلطنت منگولیہ کا حصہ بنا دیا اور آنے والے تین سو سالوں تک اس خطے پر حکومت کی چودہ سو چھپن سے اٹھارہ سو سنتالیس تک قائم ہونے والی ایک سلطنت جسے خانیت کازق کہا جاتا ہے اس خطے پر قائم ہوئی آپ کی مزید اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ منگولیہ سلطنت اپنے آغاز میں ایک غیر مسلم ریاست تھی مگر یہ اپنے ارہوج کے دنوں سے پہلے ہی مسلم ہو چکی تھی یعنی منگول سلطنت کا جب انجام ہوا تھا تو تقریباً اسلام ہی اس سلطنت میں پھیل چکا تھا خانیت کازق کے اس عظیم دور کو بھی اسلامی دور کہا جاتا ہے یعنی یہ سلطنت بھی ایک اسلامی سلطنت تھی مگر اس سلطنت کے انجام کے بعد کچھ دہائیاں کوئی نئی حکومت قائم نہ ہو سکی اور پھر 1867 کو رشین ترکمانستان کا قیام عمل میں آیا جس کا حصہ یہ خطہ بھی بنا اس اتحادی حکومت کا بھی 1918 میں خاتمہ ہو گیا جب دنیا جنگ عظیم اوول کے مرحلے سے گزر رہی تھی 1918 سے کازکستان کے ان علاقوں پر جہاں پر اب کازکستان موجود ہے ایک آزاد آلاش خود مختار ریاست بنائی گئی جو ایک کازک ریاست تھی 1925 میں اس ریاست کا بھی خاتمہ ہوا اور ایک نئی ریاست قائم ہوئی جو سوویت یونین کے اشتراک سے وجود میں آئی تھی اور اس ریاست کا نام کازک خود مختار سوویت اشتراکی جمہوریہ رکھا گیا تھا جو 1936 تک قائم رہی اور پھر اس ریاست کی خود مختاری کو ختم کرتے ہوئے نیا نام کازک سوویت اشتراکی جمہوریہ رکھا گیا تھا یہ ریاست 1936 سے 1991 تک قائم رہی سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد کازکستان سب سے آخر میں ازادی پانے والا ملک تھا 16 دسمبر 1991 کو کازکستان نے روس جس کا پرانا نام سوویت یونین تھا سے آزادی کا اعلان کر دیا اور کچھ ہی دنوں بعد 25 دسمبر 1991 کو مکمل آزادی حاصل کرتے ہوئے اس نئے ملک کی بنیاد رکھی سوویت یونین کے اتحاد میں نور سلطان نظر بائف کازکستان کے رہنما تھے اور آج بھی یہ کازکستان کے صدر کی عہدے پر اپنے فرائز سار انجام دے رہے ہیں کازکستان کے بارے میں اگر دلچسپ فقائق کی بات کی جائے تو آستانہ کازکستان کا دارالحکومت ہے اس شہر کو 1998 میں دارالحکومت بنایا گیا تھا جب اس کا نام آک مولا تھا آستانہ سے پہلے آلماتے ملک کی دارالحکومت تھا آلماتے ملک کا سب سے بڑا اور عظیم ترین شہر ہے اس شہر کی عبادی 35 لاکھ افراد کے قریب ہے اس شہر کو کازکستان کا اقتصادی دارالحکومت بھی کہا جاتا ہے آلم شہر میں بہت زیادہ پارک موجود ہیں اسی لیے اسے پارکوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے کازکستان میں مسلمانوں کی زیادہ تعداد سنی فرقے سے تعلق رکھتی ہے ملکی عبادی کا 66.48 فیصد حصہ کازک لوگوں 20 فیصد روسی جبکہ باقی دیگر قبیلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہے کازکستان کا کالنگ کورڈ پلس ساتھ ہے کازکی اور روسی کازکستان کی سرکاری زبانیں ہیں جبکہ دیگر بولی جانے والی زبانیں امن، ازبیخ، تاتار، کرغیز، یوکرائنی اور دیگر زبانیں شامل ہیں کازکی زبان خود بھی ایک ترکیش زبان سے نکلی ہوئی زبان ہے جس میں کچھ عربی کے حروف بھی شامل ہو گئے ہیں اور کچھ روسی بھی جو کچھ کچھ ترکیش بولنے والوں کو سمجھ آتی ہے انگریزی، جدید اور دوسری زبان کے طور پر بھی بولی جاتی ہے پہلے پہلے لوگ خانہ بدوشوں کیسی زندگی بسر کرتے تھے اور تعلیم کی طرف کوئی خاص توجہ نہ دی جاتی تھی مگر سوویت یونین کے دور میں اور آزادی کے بعد تعلیم پر بہت زیادہ توجہ دی جانے لگی جس کے بعد شرعہ تعلیم بڑھتی بڑھتی 99.5 فیصد تک پہنچ چکی ہے 11 صدی اسوی میں کازکستان کی اس سرزمین پر زیادہ آبادی کا داخلہ شروع ہوا تھا جبکہ اسلام کازکستان میں 8 صدی اسوی میں عرب سے آنے والے لوگوں کے ذریعے پہنچ گیا تھا فٹبال کازکستان میں کافی شوق سے کھیلا جانے والا کھیل ہے فٹبال کے علاوہ آئی ساکی، باسکٹبال، رگبی یونین، پولو، سپیڈ سکیٹنگ، ویٹ لیفٹنگ، سائیکلنگ اور باکسنگ دیگر اور شوق سے کھیلی جانے والی کھیلے ہیں کازکستان میں تین یونیسکو ورڈ ہیریٹیج سائٹ موجود ہیں جو اب سیاہوں کی توجہ حاصل کر رہی ہیں کازکستان کا ڈومین نیم ڈارٹ کے زیڈ ہے کازکستان کی کرنسی کو کازکستانی تنگے کہا جاتا ہے جو ایک پاکستانی روپے کے بدلے میں تین آ جائیں گے یعنی یہ کرنسی پاکستانی روپے سے کم تر سمجھی جاتی ہے کازکستان وقت کے لحاظ سے پاکستان سے ایک گھنٹہ آگے ہیں کازکستان میں پہلے سیاہت کی طرف کوئی خاص توجہوں نہ دی جاتی تھی بلکہ تیل، زراد اور دیگر قدرتی وسائل پر زیادہ توجہ دی جاتی تھی مگر پچھلے کچھ سالوں سے عوام کے بڑھتے ہوئے روجان سے کازکستان کی سرزمین بھی غیر ملکیوں سے بھرنے لگی ہے کازکستان حکومت نے 48 ممالک کو ویزا فری کرتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ ہم غیر ملکیوں کو اپنے ملک میں خوش آمدید کہتے ہیں تقریباً 3 لاکھ 20 ہزار افراد نے 2016 میں کازکستان کا سفر کیا تھا اور اندازہ لگایا جاتا ہے کہ یہ تعداد اب مزید بڑھ رہی ہے قدیم کزاکوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے گھوڑ سواری انہی لوگوں نے شروع کی تھی جو خانہ بدوش تھے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ گھوڑوں کے ذریعے منتقل ہوتے تھے کزاک لوگوں کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ مرد غیر مردوں کو تو بڑے پیار اور دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں لیکن یہ غیر عورتوں سے ایک حال سے بھی سلام کرنا اچھا نہیں سمجھتے 1989 میں کازکستان کے قیام سے پہلے ملک بھر میں زراد کی اشیاء کی یعنی کھانے پینے کی اشیاء کی کمی واقع ہو گئی تھی جس کے بعد بے شمار بدخوں کو خوراک کی کمی پوری کرنے کے لیے زبا کیا جاتا رہا تھا کازکستان دنیا کا سب سے بڑا زمین بند ملک ہے مگر پھر بھی کازکستان کی اپنی نیوی ہے جو کسی بھی وقت میں کام آ سکتی ہے اگر کبھی جنگ کا سامنا ہوا تو اس نیوی سے بھی مدد لی جا سکتی ہے بلکش کی جیل کازکستان کی سب سے صاف شفاف اور سب سے بڑی جیل ہے اس کے علاوہ بھی بے شمار جیلیں ہیں مگر یہ جیل آنے والے سیاہوں کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے کازکستان لمبائی میں اتنا لمبا ہے جتنا لندن سے استمبول دور ہے کازکستان میں تیل کے انیس کلومیٹر رکبے پر زخائر دریافت ہوئے ہیں جو اسے بہت جلد دنیا کے بڑے بڑے آئل ایکسپورٹر ممالک کی صف میں لا کھڑا کریں گے سائنستانوں کا خیال ہے کہ سیب کا سب سے پہلا درخت بھی کازکستان کے شہر آلماتے میں لگایا گیا تھا اس شہر میں بے شمار سیبوں کے باغات ہیں اس آلماتے لفظ کا اگر مطلب دیکھا جائے تو اس کا مطلب بھی سیبوں والی جگہ ہے امریکی عورتوں کی طرح کازکستان کی عورتوں کو بھی 26 اگست 1920 میں ووٹ ڈالنے کے حقوق مل گئے تھے باز کی مدد سے شکار کرنا ایک کھیل کے طور پر آج بھی کازکستان میں امیر اور شوق رکھنے والے لوگوں کے درمیان مقبول ہے جو سکھائے گئے باز کی مدد سے خرگوش، لومڑی اور دیگر چھوٹے جنوروں کا شکار کرتے ہیں برفانی چیتہ کازکستان کے برفانی پہاڑی علاقوں میں آج بھی بکسرت پایا جاتا ہے سوویت یونین کے ٹوٹنے کے بعد سب سے پہلے امریکہ نے کازکستان کو ایک آزاد مملکت کے طور پر قبول کیا تھا لیکن اقوام متحدہ نے ازادی کی اگلے سال دو مارچ انیس سو بیانوے کو کازکستان کی آزادی کو تسلیم کیا تھا سنہری باز کازکستان کی ایک علامت کو ظاہر کرتا ہے یہ باز کازکستان کے علاوہ کینیڈا اور امریکہ میں بھی پایا جاتا ہے یہ باز کی علامت کازکستانیوں کے طاقت اور جذبے کو ظاہر کرتی ہے کازکستان کے پرچم پر سورج کی بنائی گئی بتیس کرنے ملک کی ترقی اور خوشحالی کو ظاہر کرتی ہیں دوستو یہ تھی کازکستان کے بارے میں دلچسپ معلومات پر مبنی ایک تفصیلی ویڈیو مگر اس ویڈیو کا بھی ایک حصہ بھی باقی ہے جس میں کازکستان کے تفریحی مقامات ویزے کے حصول اور اگر کوئی بات میں غلطی سے بتانا بھول گیا ہوں تو وہ سب اس ویڈیو میں بتایا جائے گا آج کی یہ ویڈیو اگر آپ دوستوں کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ویڈیو اور فیس بک وال پر شیئر کرتے ہوئے اپنے پسندیدگی کا اظہار کریں اور میری حوصلہ افضائی کے لیے لائک کا بٹن بھی پریس کر دیں اگلی ویڈیو تک اپنے اس دوست کو اجازت دیں اللہ نگہ بان موسیقی